بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کیوا تیار ہو گیا تھا دودھ ایٹ کر دیا ہے اب ہم یہاں پر پییں گے مزے سے چائے اس چائے کے ساتھ کھانے کو دل چھا رہا تھا کچھ تو کچھ ایسا گھر میں نیدہ تو فوری طور پر ہم نے پاپے پر بلو بینڈ لگا کر اور یہ کھایا ہے بہت مزے کا لگتا ہے کبھی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بھی اور یہاں پر میں بٹن آف کر کے سوش نکال رہی ہوں کیونکہ آج فریج صاف کرنے کا موڈ بنایا ہے اور بہت دن سے سوچ رہی تھی فریج کی سپائی ڈیپ کلیننگ سوچ رہی تھی فریج کی کلیننگ تو ہم ہاتھ پہ جب بھی لگتا ہے کری دیتے ہیں لیکن جو ڈیپ کلیننگ ہے آج کی ہے تو میں سوچ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو تھوڑی دیر ہو گئی تھی آدھا کھنٹہ تقریبا جب تک چائے بنی ہیں تو یہ فریزر کا جو ہے ہماری برف پوری میلٹ ہو گئی تھی اور لیکن یہ ریفریجریٹر جو ہے نیچے کا فریجس کا کچھ ایسا حال تھا اور اصل مقصد ہی یہی تھا کہ اس کی جو ہے برف بہت زیادہ جم گئی تھی اوپر تو دیکھیں ایمبل کو کلیئر کر دیتا ہے لیکن نیچے مجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ہسپنڈ سے ہیلپ لی یہ دیکھیں انہیں نے کس طریقے سے پانی سے نکال نکال پانی ڈال ڈال کر اور اس کو نکالا ہے کامیاب ہو گئے اور یہ دیکھیں پھر گرل جو ہے گرل پسی بھی تھی برف میں تو پھر انہیں نے اس طریقے سے برف کو نکالا دیکھیں کتنی ساری برف نکلی ہے یہاں پر اور یہ ہمارے دور کا حال ہے بچے بھی ہیں گھر میں جو چیز ہاتھ لگے نکالا اور میں بھی کشن سے آئی جلدے جلدے یوز کرا اور بس ویسی رکھ دی اچھا تو اب ہم یہاں پر بنا رہے ہیں ہوم میٹ کلینر تو اس میں ہم صرف دو چیزیں ایٹ کریں گے ایک ہمارا ریش بانش ہوگا کچھ کوئی بھی آپ جو یوز کرتی ہیں برطن دھونے کے لیے لیکویڈ اور ہم اس میں ایٹ کریں گے وائٹ وینیکر اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کر لیں گے ایسی جھاگ بنا لیں گے اور جو کچن کا پرانا اسپنج ہے برطن دھونے کا تو اس کی مدد سے ہم اپنے فریج کو صاف کر لیں گے تو یہاں میں نے فریج صاف کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ جو برف کا ایک پہاڑ تھا وہ نکال جاتا میرے ہزبن نے جہاں مجھ سے نہیں ہو سکتا تو میں ان سے ہیلپ لیتی ہوں ماشاءاللہ وہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں کافی حد تک وہ میں ویٹ اٹھا بھی نہیں سکتی تھی بہت زیادہ فریج میں برف جم گئی تھی اور بلکہ میں آپ پہلے نہیں جم گئی کبھی پرس ٹائم ایسا ہوا ہے اور اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فریج کو رپیئر کروایا تھا اس وجہ سے اس کے بعد سے اس طرح سے برف جم ہی ہے پرس ٹائم ایسا ہوا ہے جو دیکھ رہے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی ہمارے بھائی کوئی بہن تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اتنی زیادہ برف ریفریجیریٹر میں کیوں جم جاتی ہے فریزر میں تو بلکہ نارمل سی تھی اور وہ فوراں سے صاف بھی ہو گیا نکل گئی اچھا اب یہ میں نے گریلیں وغیرہ سب نکال دیں اور اب میں صاف کریں اسپنج کی مدد سے کریں گے ہم جو نیچے والا اسپنجیں اچھا سرکہ ڈالا تھا سرکے سے جو اسمیل ہوتی ہے نا فریج کی وہ اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور باقی یہ نیکوٹ جو سابون ہے اس سے ہمارا فریج اچھی طرح سے صاف آ جاتا ہے چمک جاتا ہے یہ فاطمہ ہمیں بلا رہی تھی کیونکہ ان کو لگا کے چھوٹا کھنکجورہ آ گیا کیونکہ ہمارے گھر میں کھنکجورہ نکلا تھا تو اس کو تو خیمہ نے مار دیا تھا اور اس وقت کو یہ ایک عام نارمل سا کیڑا تھا اس کو دیکھ کر یہ ڈر گئی تھی تھی بلا رہی تھی اچھا یہ میں صاف کر رہے ہوں فریج کا جو جو ربر ہوتا ہے بیلٹ جو ہوتی ہے اس کو اور اس کو میں نے ٹوٹ برش کی مدد سے صاف کر رہا تھا کیونکہ اگر ہم اسپن سے صاف کرتے نا گھیلے تو وہ جم جاتی مٹی وہیں پر تو میں نے اچھی طرح سے نا ٹوٹ برش سے صاف کر دی تھا آپ نے دیکھا ہوگا وہ مٹی کافی اچھی اسے صاف ہوگی تھی اس کے بعد جہے گھیلے اسپن سے صاف کر لیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر گریل واش کر رہی ہوں فریج جب صاف ہو گیا اس کے بعد میں نے گریل کو بھی سارے کے کر کے یہاں پر اسپن سے اچھی طریقے سے اسی پانی سے اسی کلینر سے ہم نے اس کو واش کر لیا اور پھر صاف پانی سے دھو لیا اور اس کے دھونے کے بعد جو ہے اس کو ڈرائے کپڑے سے بھی اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ فریج جو ہے اس کی پھر میں نے دروازے کی طرف آئی ہوں دروازے کی جو یہ ہیں ڈرائز یہ نہیں نہیں کر رہی تھی مجھ سے یہ بھی میں نے ہزبینڈ سے نکلوائیں ساتھ ساتھ میں سارے کام ہو رہے تھے کبھی میں گریل صاف کرتی کبھی ادھر آ رہی تھی یہ جو ہے میں ایسی طریقے سے اس کے دروازے کو بھی اچھی طریقے سے صاف کر لیا وہی کلینر کی مدد سے وہ یقین کریں کسی جو ہے کیمیکل وغیرہ ایسے کلینر کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو آپ گھر میں ہی بہت ارام سے صرف دو چیزوں کی مدد سے کلینر بنا کر اور آپ اپنے گھر میں اچھی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں فریج کو یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو آرگنائز بھی کر لیا فریج کو تو پہلے گھیلے کپڑے سے صاف کرا اس طرف والے پانے کو پھر یہ مجھ سے لگ نہیں تھی تو یہ بھی میرے ہزبنڈ نے دوبارہ اس کو سیٹ کرا پھر اس کو ڈرائے کپڑے سے پوچھ کر اس کے بعد ہم نے اس میں 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 نے سوچا کہ یہ نیچے کا بہت زیادہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے دارے بچے ہیں گھر میں تو چوکلیٹ جوسز وغیرہ ایسے چیزیں یوز ہوتی ہیں تو میں نے سوچا پہ اس میں ہم شیر بچھا لیتے ہیں نیچے تو آپ بتائیں کہ کیسا آئیڈیا ہے یہاں پر کوئی ایسا کولنگ کا ایفیکٹ پہ بھی نہیں ہوتا کولنگ پہ تو وہ بچھا لیا تھا یہ ڈور پہ اور اس کے بعد میں نے یہاں پر سلائیڈر نکالی تھی اس کو واش کر لیا تھا تو یہ لگا دی واپس اور جو اس کے فروٹ اور جو ویجیٹیبرز کے جو باسکٹس ہوتی ہیں وہ میں نے ایسی واش کر کے اور ڈرائے کر لیا تھا اس کو بھی دوبارہ سیٹ کر دیا اور ایک ایک کر کے میں چیزیں کر جا رہی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی تھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا فریج نیٹ این کلین ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کو چیزیں سیٹ کرتے ہیں اپنی جو چیزیں رکھتی ہیں یہ دہی تھا دہی جمایا ہوا تھا اس کو رکھ دیا کنٹینر میں اور ادرگ لیسن کی بوٹل ہیں یہ یہ رکھ دیں تاکہ جو ہے فریج کو جلدی سے آن کریں دوبارہ سے اور تھوڑے تھوڑے جو چیزیں تھی وہ جو رکھنے تھی وہ میں نے سیٹنگ سے رکھ دیں اور اس کے بعد جو فریج کا ڈور ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد یہ آئی تو یہ یہاں پر میں نے بسکٹ کے ڈبے جو تھے وہ میں نے دے لئے تھے اور اس میں چھوٹے چیزیں جو ہمیں پر سوتی ہیں جو یوز کرنے سے رہ جاتی ہیں تو وہ میں نے رکھ دیں اب جیسے اس میں میں نے رکھیں اپنا بیکنگ کا سامان کوکنگ چوکلیٹس ہے اوپر یہ ایسٹ کے پیکٹ ہیں اور چوکلیٹ چپ وغیرہ اور یہ والے باکس میں جو ہے تھوڑی سے مسالے اور ثابت دھنیاں گارلی پورڈا جیسے اس کی اسمیل بھی ہو جاتی ہے تو اس میں اس میں باکس میں یہ رکھ دیا اور اس والے باکس میں میں پس سوچی تھی تھوڑی سی کشمش ناریل یہ رکھا باتا ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ رکھ دیا اس باکس میں اس کو لیبل بھی کر لوں گی میں اس پر اوپر نام لکھ دوں گی تو ہمیں ایزی ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس چیز کا ہے تو ابھی تو فٹا فٹ سے میں نے اس میں رکھا تاکہ میں فریش کو اون کروں دوبارہ اور یہ یہاں پر سوچیز وغیرہ رکھ دیئے اور یہ باکس اس طریقے سے نہیں آنا سا میں نے کہا ٹائم ہمارے پاس کم ہے جگہ ہم بچائیں اپنی اور اس طریقے سے رکھ دیا تاکہ سارا سامان ایزیلی آ گیا دیکھیں کتنا اچھا سیٹ ہو گیا اور سمٹ بھی گیا ہمارا اورگنائز بھی ہو گیا اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھا پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ فریش اب یہ تھوڑے سے بریڈ کمز رکھے ہوئے تھے میرے پاس اس کو بھی میں نے اس باکس میں ڈال کر رکھ دیا یہ ڈسکیٹس کے باکس رکھا ہوا تھا اس میں اور یہ دیکھیں ہمارا دور پورا اورگنائز ہو گیا کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمیں بار بار دور کو اپن کر کے دیکھ رہی تھی اور یہ فریزر کا پورشن ہے ہمارا اس کو بھی میں نے ڈرائے کپڑے سے ڈرائے کر رہی ہوں تاکہ بس اب ہم اپنا فریزر میں آن کریں گے سب سے پہلے آئس کی اپ رکھوں گی اس میں فریزر میں یہ ہماری آج کی ڈیپ کلیننگ فریش کی اور اورگنائزیشن کی ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ بہت پسند آئی ہوگی اور اچھا لگا ہوگا دیکھ کر کہ کس طریقے سے جو ہے منیج کریں چیزوں کو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کیونکہ ہر ویڈیو کے پیچھے بہت محنت لگتی ہے پھر ملیں گے دعا میں آدھ اکھیے گا اللہ حافظ